اسلام علیکم برس کیا حال ہے آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے بہت زبردست آج میں آپ کو فاؤنڈیشن بنانا بتانا ہے کسٹوم آئیز فاؤنڈیشن ہے آرام سے آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کہیں پارٹی پہ جا رہے ہیں تب بھی آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے آپ کے لئے بہترین ہیں اور اسکول گوئنگ اور کالیج گوئنگ بچیاں بھی ہے اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانا بھی آسان ہے اور آرام سے اس لے بھی کرتا ہے یہ چوبیس گھنٹے آپ جب تر اس کو اچھی طرح باشنی کرتے ہیں یہ نہیں اترتا بہت زبردست میں فاؤنڈیشن بتا رہی ہوں آپ کو اپنی سکین کی اپنی کلر ٹون کے حساب سے آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے معصارہ طریقات بتانے والی ہوں ویڈیو کو کہیں بھی سکیپ نہیں کیجئے گا پلیس لانس تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو کس طریقے سے بنے گی یہ زبردست فاؤنڈیشن اور یہ سردیوں میں آپ کو آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈرائی سکین والے اور اویلی سکین والے دونوں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا پورا طریقہ بھی میں لانس میں بتاؤں گی ٹھیک ہے کوئی سا بھی لوشن آپ پہلے لیں گے چاہے جونسا آپ لوشن یوز کرتے ہیں وہ والا آپ لوشن لیں گے ٹھیک ہے یا کریم لوشن جونسا بھی آپ کی سکین کو سوٹ کرتا ہے نا آپ نے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نیویا کا یہ سوفٹ لوشن بہت زبردست ہے آپ یہ والا استعمال کر لیجئے اگر آپ کو جس سوٹ کرتا ہے تو فنی سکون کے فریم میں نے یہ لیا ہے لوشن اس کی سکین زیادہ فیر ہے تو آپ اس طرح کیا آپ لیں گے فاؤنڈیشن اب یہ جو ہے ریزن اپیل ہے اس میں اس کے اندر بتا رہی ہو اگر آپ دو فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں آپ اس کو میسنگ کر کے اچھا سا کسٹومائز بیس بنا سکتے ہیں کلر ٹون بتا دیتے ہیں اس کی یہ والی ہے یہ اس کی تکنے سے تک ہے نا یہ والا کلر ہے اگر آپ کا فیر کلر ہے نا تو آپ یہ والی استعمال کریں گے اس کا نمبر جو نا بیچ بیچ ون ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر بیچ ون میں استعمال کر رہی ہوں بیچ فائب اگر جن کا تھوڑا سا دارک میں ہے نا تھوڑا سا ساملا کلر ہے تو وہ بیچ 5 use کریں گے اور جن کا زیادہ فیر میں ہے تو وہ بیچ 1 use کریں گی ٹھیک ہے جن کا Critical serge Fair میں ہے زیادہ اس کی تون white میں ہے وہ Ivory use کریں گے اور جن کا تھوڑا سا ساملا ہے تو یہ اگر آپ کو آجاتی ہے نا تو آپ آرام سے اپنی فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں اور جن کا Mix میں ہے تو وہ یہ تھوڑا سا سب چیزیں لے گے اور وہ میس کر کے بنا لیں گے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں کہ دو تین فاؤنڈیشن میس کر کے آپ نے بیس سیٹ کروں گی جیسے تھوڑی سی میں نے یہ لیے آپ دیکھتے جائے گا مکسنگ کس طریقے سے کروں گا کتنی کتنی چیزیں یوز کر رہی ہیں یہ میرے یوز کے فاؤنڈیشن ہے تو میں اسی طرح میس کروں گی تقریبا میں نے اس کو دو مطر کے دانے کے برابر دو مطر کے دانے کے برابر میں نے اتنی بیس لیے یہ والی دو تین بیس یوز کرتے ہیں تو آپ کی بہت زبادست بیس بنتی ہے اب ایک ہی لگاتے ہیں اس کے اندر وہ فائدہ نہیں دیتی یہ دیکھیں الگ الگ ٹون ہے میں اس کی بھی اسی طرح نوں گی برابر مقدار میں مجھے زیادہ بنانی ہے تو میں اس حساب سے اس کی زیادہ کونٹیٹی لے رہی ہوں درما کول کی بھی بہت زبادست اور ریزنے بھی لہتی ہے آپ یہ بھی لے کے لگا سکتے ہیں آپ دو یا تین بیسی ساپنی مکس کر کے بہت اچھی فانڈیشن بیس بنا سکتے ہیں دیکھیں ہلکا سا اس میں فانڈیشن اور یہ والی بیس بھی بہت اس لے کرتی ہے پتہ کلر کی بات ہے آپ نے کلر کون سا لے رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں کا بس آپ نے دھیان لکھنا ہوتا ہے یہ ہلکا سا پنکی شیڈ ہے یہ دیکھیں تینوں الگ الگ شیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کی بیس بن جائے گی کاشیز بیس کی طرح بیس بن جائے گی اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو لوشن ہے وہ آپ نے بلکل تھوڑا سا لینا ہے پھر آپ نے مضبب ہاف لوشن لینا ہے اور پھر آپ یہ مکسنگ کریں گے تو یہ بلکل کاشیز بیس کی طرح بیس بن جائے گی یہ درما کول کی بیس لیا ہے ٹھیک ہے یہ پورٹر بیس سے اس سے اسٹے کرتا ہے تھوڑی سی میں نے یہ لیے اور اتنی ہی مقدار میں میں والی لے ہوں گی تو یہ میری زبردہ سٹنگ ہو جائے اس کے ساتھ میں نے یہ پنکش کے ساتھ میں نے یہ والی پورٹر بیس لے لی ہے یہ منرل بیس سے ہے آپ کو پارا جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پر آپ سے دیکھیں اتنی اتنی میں نے دونوں مقدار کی لے لیے ایک مطر دیتانے کے برابر اب میں اس کو سب کو مکس کروں گی ان سب کو میں نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے مکسنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے پھر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ساری مکسنگ کر لی ہے اچھی طریقے سے اس کے اب یہ شکل ہو گئی ہے اور ہلکی یلو ٹائپ کی لگ رہی ہے لیکن اب یہ پورا شیڈ ہے یا آئیفری شیڈ میں بن گیا ہے آپ کی طرح کلر تھوڑا ساف ہے تو آپ نے یہ والی آپ اس طرح بیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جادوی کام کرنا ہے جس سے اور زیادہ یہ بیس بہت سبتس بھی ہوگی اور اس ٹے بھی کرے گی اس کے لئے آپ سمچ رہا ہوں گے کہ میں نے کیا ایڈ کرنا ہے میں نے یہ پورڈر ایڈ کرنا ہے کوئی سابی کوئی سابی آپ کے پاس پورڈر ہے چاہے آپ کے پاس بی بی پورڈر ہے کوئی سابی وائٹ پورڈر ہے وہ آپ ایڈ کریں آپ دیکھیں اس کا ریزرڈ آسم ہو جائے گا میں آپ کے پہلے اس کا دکھا دیتی ہوں کہ اس کا ریزرڈ ہمارا کیا بنا ہے ٹھیک ہے یہ میرا آلت میں ہوں یہاں پہ ہے اس کو اچھی طریقے سے میس کر دیں گے اس کی یہ شکل بن جائے گی اور جو ہم پورڈر ایڈ کریں گے تو اس کا کیا ریزرڈ ہوگا وہ آپ خود دیکھیں گے ہم نے بیس بنائی ہے اس کیا یہ والا کلر بنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے فیر میں بنایا ہے اس کا یہ اس طریقے سے اس کا ریزرڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر جب ہم پورڈر ایڈ کر لیں گے اس کے اندر تو اس کا ریزرڈ آپ کا کیا ہوگا وہ میمی آپ کو دکھا دیں اس میں ون سپون کے قریب ہم پورڈر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سافنے اس کو میس کر لیا ہے اور جتنا زیادہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے اتنا زیادہ کہ یہ سٹے بھی کرے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے میس کر کے رکھ لیجئے گا اور اس کے اندر اتنا پورڈر ایڈ کر دیں گا آپ اس میں ایک ڈیڑھ چمچ بھی آرام دیں ڈال سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کو وہ لیکوڈ فارم میں نہیں بنانا ہلکا سا ٹھیک میں کر لیجئے گا تک کہ لگانے بھی آسان ہو اور اسٹے بھی کریں اب یہ جو ہے نا آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا صرف میں نے جب اس کے اندر پورڈر ایڈ کیا ہے نا پورڈر ایڈ کیا ہے نا تو اس کے اندر اس کا کلر ہی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس بھی چینج ہو گئی یہ دیکھیں کتی زبردست بیس ہو گئی پہلے جو میں نے سارے فاؤنڈیشن مکس کیا تھا اس کا کلر یہ آیا تھا ٹھیک ہے اس میں پھر میں نے وائٹ پورڈر ایڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس بھی چینج ہو گئی ہے اور اس کا دیکھیں کتنا زبردست اس کے اور زیادہ یہ زبردست بیس تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست بیس تیار ہو گئی ہے پارٹی میں آرام تھے یہ لکھا کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سٹے کرتا ہے یہ چوپیس گھنٹے بھی بیس خراب نہیں ہوتی کلر ٹون آپ اپنی مردی سے اس کے لائٹ کر سکتے ہیں ڈاک کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سارا طریقہ بتا دیا بیس آپ اس کے سٹے کرنے کے لیے یہ آپ اس طریقے سے بیس بنا سکتے ہیں کتنی زبردست بیس بنی ہے اور یہ اس کو اگر آپ ڈوبل کوٹنگ پر لگا لیتے ہیں تو آپ پاقیدہ سے برائیڈ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ اتنی زبردست فاؤنڈیشن بیس تیار ہوتی ہے اور یہ سٹے کرتی ہے کتنا بھی پسینہ آئے گا کتنی زیادہ گرمی ہو تو بھی یہ اچھا رہے گا اور سیلتیوں میں ہم لوشن ایٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر اسکین کے حساب سے تو یہ بیس پھٹتی نہیں ہے یہ پھٹے گی نہ یہ ڈاک ہوگی نہ یہ ہٹے گی یہ بہت زبردست بیس تیار ہوتی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں اور اس کو آپ بنا کے سیل بھی کر سکتے ہیں ان کی اسکین ٹون کے حساب سے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زبردست رگی ہوگی آج کی ویڈیو اور ضرور آپ نے اپنے فرینڈ میں اس کو شیئر کرنا ہے اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ